مذہبی اشخاص کے بدھ مذہبی واقعات کی پینٹنگز مذہبی کتابوں کی آیات وغیرہ ہوں گی کیا آپ کسی ایسی عبادت گاہ کا تصور کر سکتے ہیں جس کی تعمیر اور تزین و عرائش انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں سے کی گئی ہو پرتگال کے شہر ایورا میں ایک ایسا گرجہ گھر ہے جس کی تزین و عرائش میں تقریباً پانچ ہزار انسانی دھانچوں کا استعمال کیا گیا ہے اس گرجے کو سولوی صدی میں کیتھولک چرچ کے فرنسسکن سلسلے کے تین پادریوں نے تعمیر کیا جو اس وقت اس جگہ کی پلاننگ اور تعمیر کے ذمہ دار تھے ان دھانچوں کے حصول سے متعلق مختلف کہانیاں ہیں ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ سپین کے فال کے بعد عیسائیت کو اپنانے سے انکاری مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور ان کے دھانچوں کو اس گرجے کی تعمیر میں استعمال کیا گیا جبکہ دوسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ایورا شہر میں تقریباً بیالیس قبرستان تھے شہر کی قیمتی زمین زراعت اور دوسری سرگرمیوں میں استعمال ہونے کے بجائے فقط مدفن تھے زمین کے پروڈکٹو استعمال کے لیے انہوں نے اس میں سے انسانی باقیات کو نکالا اور ایک گرجہ گھر کی اندرونی زبائش میں استعمال کیا گرجے کی دیواروں کو خوبصورتی سے ان دھانچوں اور ہڈیوں کی مدد سے سجایا گیا ہے اس زبائش کا مقصد زندگی کے عارضی اور موت کے اٹل ہونے کا پیغام بھی تھا چرچ کے داخلی دروازے پر ایک تحریر لکھی ہے جس کا ترجمہ ہے ہم ہڈیاں جو یہاں موجود ہیں آپ کے آنے کے منتظر ہیں اس گرجے میں دو ہنود شدہ مکمل دھانچے ایک لوہے کی زنجیر سے لٹکے ہوئے ہیں جن میں ایک بچے کا ہے چرچ کے اندر موت سے متعلق کئی تحریریں بھی موجود ہیں پرتگال واحد ایسا ملک نہیں جہاں انسانی ہڈیوں کو گرجہ گھروں میں استعمال کیا گیا ہے چیک ریپبلک، اٹلی اور روم میں بھی اس طرح کے گرجہ گھر دیکھنے کو ملتے ہیں